بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو لکھ رہا ہوں میں ساتھ لوگ فرسا ہیرٹیج میوزیم جس کی ٹکٹ تھی پچاس روپے پر پرسن یہاں پر میلہ وغیرہ بھی لگتا ہے جب آپ اندار آتے ہیں آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے ہر کلچر کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہوا ہے یہاں پر پنجابی سندھی بلوچی آپ کو ہر کلچر کے بارے میں اور کس کلچر میں کیا کام ہوتا تھا اس سارا آپ کو یہاں بہت خوبی اور اچھے طریقے سے دکھایا جائے گا میوزیمز مجھے بہت پسند ہے پرسنلی لوگ بہت سکو ایڈوکیشنل ٹائپ سمجھتے ہیں کہ میوزیم میں آنگے تو بس پڑھائی ہی کرنی پڑے گی نہیں ہے ایسا نہیں ہے میوزیم میں جب آپ آتے ہیں آپ کو ثقافت پتہ لگتی ہے اپنی اور ڈیفرنٹ کلچر کے بارے میں پتہ لگتا ہے سلوک ورسا میوزیم کے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر چتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے اور یہی ولوگ بھی ڈیٹیل سے ہونے والا ہے کیونکہ میں نے یہاں پر ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے آپ لوگ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ ہر چیز دیکھ لیں کہ جو اگر یہاں نہیں بھی آئے ان کے لئے یہاں پر ایچ ان ای وی کورنر آف تا میوزیم میں نے دکھایا ہوا ہے اچھا تو یہاں پر جو ہے کافی ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں اور بلکل بھول بھولائیاں جیسی ہی فیلنگ آتی ہے آپ کو لیفٹ رائٹ سائٹ پر پہلے جو ہم نے سیکشن دیکھا وہاں پر ڈیفرنٹ ہالز بنے ہوئے ہیں یہ والا ہال جو ہے یہاں پر آپ کو نظر آتی ہے تمام مساجت و ویرہ جو ادھر تھیں جو کہ کہیں بھی بنے ہوئے کائد آزم کی ویکچر اور یہاں پر جیسے نیو جارک میں سٹارز ہوتے ہیں بلکل ویسے یہاں پر سٹارز بنے ہوئے بنیزیر بھٹو کا سٹار اور یہ ہے بیسیکلی فلاگ سٹاف ہاؤس آف کراچی اور یہ دیکھیں وہی سٹارز جن کی میں بات کرتی بنیزیر بھٹو کا سٹار ہے انیتا غلام یعنی کے تمام فیمل جو پھلیٹس ہیں ان کا جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کیا ان سب کا سٹارز ہیں ان کے اوپر کچھ بیتوں ان کے مجسمے بھی رکھے ہوئے ہیں اگر آپ نیو جارک جاتے ہیں تو وہاں انہی سٹاروں میں کسی بھی سٹار کا نام لکھا ہوتا ہے لیکن ان سٹاروں میں ہمارے وہ تمام عورتوں اور خواتین کا نام ہے جنہوں نے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ایوہ نور جہاں کا بھی ستارہ تھا یہاں پر تو وہ جو ہمارے ملک سے بہت ریلیٹڈ ہیں ان تمام عورتوں کے مجسمے اور ستارے بنائے گئے ہیں لیفٹ رائٹ سائٹ پر آپ کو ثقافت نظر آتی ہے ہر طرح کی ثقافت نظر آتی ہے کپڑے کا کام کس طریقے سے ہوا گیا ہے وہ سارا یہاں پر نظر آتا ہے آپ کو اور یہاں پر ساتھ ساتھی بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کیا فیشن تھا وہ بھی یہاں پر ایکسپلین ہوا ہوا ہے اس کے بعد تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں اس ان کی اسٹری لکھی بھی ہے تو تھوڑا آگے جانے کے بعد آپ کو نظر آتا ہے یہاں پر جتنا بھی گھر ہے اس میں ایک اچھی بات مجھے یہ لگی کہ یہ جو کھڑکیاں بنائی ہوئی ہیں ان کے باہر کا ناکس دکھانے کے لئے ان تھوڑا سا گیاب دیکھیں ایک چارٹ پیپر سا آپ سمجھ لیں یہ ایک پیچر انہوں نے لگائی ہوئی ہے جیسے یہاں پر دروازے کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے انہوں نے ایک پیپر لگائی ہوئی ہے آٹ پیپر گراف یعنی پیچر ایمیج لگائی ہوئی ہے فارمز میں اور یہاں پر یہ کچھ شاپس وغیرہ ہیں جہاں پر آپ ہر طرح کے چیز خرید سکتے ہیں تھوڑا سا آگے گئے تو یہاں پر پیچر کے ساتھ ساتھ ایک مجسمہ بیٹھا ہوا تھا چیئر وغیرہ بنائی تھی وہاں پہ میں بیٹھ کے خوب تصویریں میں نے لیا اچھا اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں ایک دروازہ یہ صرف میلے کے ٹائم ہی کلتا ہے شاپس وغیرہ جہاں پر بکس وغیرہ لیمپس جو کہ بہت خوبصورت ہیں یہ بھی موجود ہیں یہاں پر لوک فرسہ بیسیکلی یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے ہماری ثقافت ہمارے تمام جو پاکستان کے سوپے ہیں ان کی ثقافت جو ثقافتیں گزر چکی ہیں ان سب کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے ٹیلی ویژن جو ایلی ڈیز لگی ہوئی ہیں یہاں پر ان کے اندر بھی کافی ایک موجودارو جیسے ہو گیا وقت میں پوٹس وغیرہ بنتے تھے ہر چیز اور وہاں کے لوگوں کا رہن سہن وہ سب اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کس طریقے سے رہتے تھے کیا پوٹس وغیرہ کیا سسٹم تھا ان کا رہنیز کا اور یہ دیکھیں ہر اپا پوٹری ہے کس طریقے سے ہر اپا ٹیکسلا وغیرہ اس سب کو ایکسپرینٹ کیا گیا ہے وہاں کیا کام ہوتا تھا کیا برطن وغیرہ تھے ایچ این ایوری سنگل تھی انہیں دیکھ کر بہت مزا رہا تھا میں نے بے شک ڈیڈیل ولاغ بنایا ہے لیکن پھر بھی یہی کہوں گے جو یہاں آ کر آپ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو ایسے میرے ولاغ میں شاید نائنٹی پرسنٹ بھی پتہ لگ جائے گا تو ٹین پرسنٹ پھر بھی کہیں نہ کہیں قصر رہ جائے گے تو یہاں ضرور آئے گا یہ بودھمت کا سٹاچو اور اس زمانے میں ہونے والے تمام چیزیں تاریخ وغیرہ یہاں نائنون لکھی ہوئی ہے اس میوزیم کو بہت انفرمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد بنایا گیا ہے اور یہاں پر کافی چیزیں اصلی بھی ہیں اس لئے گلاس کے اندر موجود ہیں تاکہ لوگ نہ رہے سکے انڈسویلی ہے یہاں پر اور اس کے بارے میں سارا بتایا ہے مہرگر کے بارے میں بتایا گیا ہے اس وقت میں کس طرح کے لوگ کیا کرتے تھے کیا آرٹ تھا یہ انڈسویلی سیولائزیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے everything یعنی کس کس چیز کا کس کس وقت میں کیا کیا کام تھا وہ سب بتایا ہے گندارہ آرٹ جو تھا وہ ایکسپلین کیا گیا ہے یہاں پر اور اس کو ایک لائن وائس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ پہلے یہ تھا پھر یہ تھا پھر یہ تھا اچھا ایک چیز میں اچھے طریقے سے یہاں یہ بتاتی چلوں کہ انہوں نے اتنی ڈیٹیلنگ دی ہوئی ہے ہر چیز میں جس کو دیکھ کے میں اتنی سپرائز تھی اور ہر چیز کو بہت چیتری کسی پریزرف کیا ہے اچھا کیا ہے گلاسوں میں رکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ آگے دیکھیں گے سٹونز پڑے ہوں گے باہر اور ان سٹونز کو اتنا برا لوگوں نے نوچا ہوا ہے مطلب یہی کہوں گے کہ لوگوں کو کوئی خیال نہیں ہوتا جو لوگ یہاں آتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ثقافت کا خیال رکھیں لیکن اکثر لوگ یہاں نہیں کرتے اور مجزبت کا افسوس ہے اس لئے ہمیں خوشی ہے اس بات کی ساتھ میں بورڈز میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کیا کیا کچھ تھا اس ٹائم میں ہر چیز آپ کو بتائی گئی ہے آگے آپ آتے ہیں تو جو موسیقی کا ہمارا زمانہ گزرا ہے وہ سب یہاں ایکسپلین کیا گیا ہے بلوچستان کا سارا ایریا دکھایا ہے گھر دکھایا گیا ہے اندر سے ہر چیز اور یہ دیکھیں یہ ایک اور چھویں وہ باہر کھڑی ہوں یہ دروازے کے اوپر یعنی اتنا ریولیسٹک بنانے کوشش کی گئی ہے سورتی سے بیان کی گئی ہے یہاں پہ آپ جب آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی کہانی سن رہے ہیں اور مجھے بلکل ایسا ہی لگتے ہیں دیکھیں رلی ہے مجھے یاد ہے کہ میری امی کو ہمارے ایک سون کوارٹر میں رہتے تھے لوگ انہوں نے رلی دی تھی میری امی کو اور وہ ابھی تک شاید میری امی کے پاس موجود ہوگی کیونکہ ہم اس پر سوتے نہیں تھے ہمیں اس ٹائم اس کی اہمیت نہیں پتا تھی لیکن آج پتا چل گئی ہے اس کے بعد آگی ہیں جی راؤنڈ باسکٹس یہاں پہ آپ کو ہینڈ میٹ فانس وغیرہ ٹوکریاں وغیرہ جو بناتے تھے وہ سب یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی اور مطلب ان کے آرٹس کو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے ان کے جو لوگ وہ کھاتے پیتے تھے کس طریقے سے اس چیز کو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کس چیز میں ماہر تھے وہ سب کو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے تو آپ کو یہاں پر رہن ذہن سے لے کے ہر چیز کے بارے میں یہاں ان کا پتہ رکھتے ہیں دیکھیں کہ تا خوبصورت اللہ لکھا ہوا ہے اس میں اور جتنے بھی یہ سارے ہیں یہ کافی ہینڈ میٹ بھی ہیں اور کافی جو مشینز بھی بنائے گئے ہیں جو اس ٹائم ان کی ہینڈ میٹ مشینز ہوتی تھیں ان کے اوپر آج کل کے زمانے کی مشینز نہیں جن کے اندر آپ جو ہیں وہ موٹر چلائی تو کام چل گیا وہ بالکل بھی جو الیکٹری سٹی چلتے ہیں بلکہ اس طرح کے ہاتھ سے مشینز جو ہیں ان کے اندر سندھ میں ایک سسی بنتی ہے اور اس کی یہ روایتی کھڑی ہے جو مشین ہے اس کے اوپر یہ بنتی ہے سسی اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اور کچھ ان کا آٹ وغیرہ ہے ان کے چھابے وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں چاول چھانے کے تو ہمارے بھی وقتوں میں تھوڑا بہت ہم لوگ اس سے فن کیا ہم نے ہاتھ کا پنکھا ہو گیا یہ ساری چیزیں میں تو سمجھتے ہیں ہماری آنے والے جنریشن کو ان چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا حالانکہ ہم دن کا بہت زیادہ لطف اٹھایا ہے یہ ہے بیسیکلی سلار ویونگ پنجاب یعنی اس سارے کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے اس سے بیک سائٹ پہ پی ٹی وی کی تمام چیزیں تھیں اور ہمارا ٹیلیویجن کس کس مرلے سے گزرا میں وہاں پر بھی آپ کو لے کر جاؤں گی تو تمام یہاں پہ سندھ کے آپ لوگوں نے دیکھ لیا سب کچھ تھا اس سے آپ جیسے ہی باہر آتے ہیں یہاں پر انہوں نے تمام پارٹس وغیرہ تو آگے رکھیں ہوں ہیں لیکن اس کے فوراں بعد شروع ہو جاتا ہے یہ ایک بزرگوں کا دور یعنی ہمارے تمام ولی اللہ یہ وہ تمام انہوں نے ایک سیپرٹ ان کا ایریا بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب اوپر لکھا ہوا ہے شرائنز وغیرہ ان کے بنائے ہیں آئے میں آپ کو اس کے اندر لے کے چلتے ہوں یہاں بہت خوبصورت ٹائلز لگی ہوئی تھی اور ہر طرف انہوں نے ڈیفرن شرائنز بنایا تھے ہمارے بزرگوں کے یہ والا جو پہلا شرائن ہے اس سے پہلا یہاں پر انہیں شریعت وغیرہ بیان کی ہوئی ہے کہ کیا ہماری شریعت کہتی ہے ان سب کے بارے میں اور یہاں پر وہ ساری ہسٹری وغیرہ انہوں نے جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے انگلیش وردودون میں انہوں نے پروائید کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے جو شرائنز پر مجاور ہوتے ہیں ان کے بارے میں دکھایا گیا ہے یہاں پر اور کافی لائٹس وغیرہ سے جائے وہاں ہے اس سارے کو یہاں پر کوئی صوفیہ کلام اور ان کی بکس وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں اس کے بعد آگے جو یہاں جاتے ہیں انہوں نے یہ مسنوئی کبوتر ہیں اس لیے نہیں ہیں ان کو سٹافٹ انیمالز یا سٹافٹ برڈز آپ کہہ سکتی ہیں یہاں پر وہ ہے کسی بزرگ کی یہاں ایمج نہیں بنائے گی بلکہ لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ وہ جویں قرآن پاک وغیرہ پڑھ رہی ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سوفی دیووشنل لٹریچر ان سنگلز کے بارے میں بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے اس سے ٹائپ سا بنایا ہوا ہے ساتھ میں انہوں نے جو ہے یہاں پر آپ جب آتے ہیں ہجرہ بنایا ہوا ہے اور یہاں پر جتنا بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو کسی نہ کسی مزار کی جو کہ پاکستان میں موجود ہے ان کی چھلک ضرور یہاں پر آپ کو نظر آئے گی اس سے آگے دکھایا گیا ہے کہ لوگ قرآن مجید پڑھ رہی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں بلکہ یہ کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ان کے آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں کیا ہے پیری فقیری کا سلسلہ وغیرہ یہاں بیان کی ہوئی ہے تو ہسٹری پڑھا بھی کریں سائٹ پر جو بوٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پر جو دوسرا شرائن انہوں نے بنایا ہے یہاں یہ بنایا ہوا ہے کہ کور بزرگ کا کیونکہ ہمارے سوفیزم سے تعلق دیں یہ بیسکلی انہوں نے بنائی ہوئی ہے امام بری کی کشتی بنائی ہوئی ہے یہاں پر اور اس کا کیا تعلق ہے سوفیزم سے یہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے ہر چیز کے بارے میں یہاں بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا گیا ہے تو آپ یہاں پر کچھ بھی جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر ہمیں کیسے پتہ لگے اس کے بارے میں ہول ڈیٹیل یہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کے بات یہاں پر جو میں اچھی بات لگی وہ یہ کہ ناصف نے سوفیزم کو ایکسپلین کیا گیا ہے لنگر وغیرہ جو تمام روایتیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی یہاں بیان کی گئی ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے مزاروں وغیرہ پر اور اس کے بات یہاں پر یہ دیکھیں یہ ملتان میں بیسکلی شارک نالم کا مزار ہے وہ اس کو بھی بتایا ہے انہوں نے دکھایا ہے یہ عورت جو ہے دکھائیں کہ منت مانگتے ہوئے منت مانگ رہی ہیں ان سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے اور اس کے بعد خوبصورت چیز میں جلے گا رہے ہرہ مدینہ منورہ گمدہ خیزرہ یہ سب انہوں نے بیان کیا وہاں تھا لکھا ہوا تھا اس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نام خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز تو یہ دیکھیں مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے اس کو بھی انکلوڈ کیا ہے یہاں پر جو کہ بہت بڑا حصہ ہے ہمارے دین کا اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی آپ راؤنڈ باؤٹ پہ آتے ہیں تو یہ ختم ہو گیا ہے اور یہاں بیچ میں جو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے مزار یعنی سٹیچو بنائے ہوئے اس کے بعد ہم یہاں سے باہر چلے جائیں گے اور یہاں پر ہم لوگ جب آئے تھے تب تو کوئی نہیں تھا لیکن اس کے بعد کافی لوگ آگئے تھے تو اچھا لگ رہا تھا لوگ پکچرز وغیرے لے رہے تھے اور چیزوں کا اطرام بھی کر رہے تھے یہاں پر تمام حقیقت لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے جو کہ مجھے پڑھ کے بہت اچھا لگا اس کے بعد باہر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کوئی کور سکافت نظر آتی ہے اس کی ویڈیو ہم نیکس ٹیکنڈ پارٹ میں دیکھیں گے تو میرے ساتھ جڑی رہے گا